اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواغت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باق سچے چینل سے جڑے رہی ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوک چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بیواق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ پیزڑا لیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹھئے تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے آئیے ناظرین پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ دو ہزار چوبیس کا بجٹ آ گیا پیش ہو گیا کہ اندر سرکار کی بریوز پہ تعریف کی گئی ہے لیکن اپوزیشن مرکس کہ اندر سرکار تو اس بجٹ کی تعریف کر رہی ہے لیکن اپوزیشن اس بجٹ کو ایک دم نقلی بجٹ بوگس بجٹ جنتہ کا ویروڈی بجٹ بتا رہی ہے بتا جا رہا ہے کہ اس بجٹ میں تین لاکھ روپے آمدنی پر ٹیکس فری رکھا گیا تین لاکھ روپے آمدنی پر ٹیکس فری ایسے ہی سونا چاندی کینسر کی عدویہ موبائل یہ سستے ہو گئے ہیں اور سولر شیشہ اور ایمونیم نائٹریٹ ان تمام چیزوں کو مہگا کر دیا گیا ہے نرندر مہودی نے اس بجٹ کو یعنی جو پیش کیا گیا ہے دوزار چوبیس کا اسے میڈل کلاس کو طاقت دینے والا بجٹ بتایا ہے اور راہل گاندی نے کہا ہے کہ یہ کرسی بچانے والا بجٹ ہے ناظرین سپریم کورٹ نے نیٹ یوجی امتحان کو لے کر ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے جہاں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نیٹ یوجی امتحان دوبارہ نہیں ہوگا نیٹ یوجی دوہزار چوبیس پیپر لیک ماملے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آگیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ نیٹ یوجی امتحان منسوخ نہیں ہوگا اس ماملے میں سولیسٹر جنرل تشار میتہ نے مرکزی حکومت اور انٹی اے کی طرف سے دلیلیں پیش کی سبھی فریق کو سننے کے بعد عدالت نے امتحان منسوخ نہ کرنے کا فیصلہ سنایا ہے فیصلہ پڑھنے کے دوران چیف جسٹس دیوائی چنرچوڑ نے کہا کہ مرکزی حکومت نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی انٹی اے نے اپنی باتیں رکھی سی بی آئی کے ایڈیشنل ڈائیٹر نے بھی عدالت کی مدد کی چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ماملہ بڑی تعداد میں طلبہ کو اسٹوڈنس کو متاثر کرنے والا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پیپر لیگ ہزاری باغ میں ہوا اور پٹنا تک چلا حکم پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی بی آئی نے کہا کہ اب تک ہزاری باغ اور پٹنا کے ایک سو پچپن طلبہ فائدہ اٹھانے والے طلبہ کے تاور پر سامنے آئے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ تفتیش ابھی تک ادوری ہے ہم نے مرکز سے جواب بھی طلب کیا تھا کہ چار ہزار سات سو پچاس مراکز میں سے کہاں کہاں بے ذابط گیاں ہوئی ہے آئی آئی ٹی مدراز نے بھی اس معاملے کا جائزہ لیا اب تک دستیاب مواد کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا ہوا ہے اس لئے سپریم کورٹ نے کہا کہ نیٹ یوجی امتحان دوبارہ نہیں ہوگا ناظرین ایک بڑی افسوسنا خبر آ رہی ہے جیہاں آپ جانتے ہیں کہ بھگوا لو ٹریپ بھگوا لو جہاد بڑے پیمانے پر چل رہا ہے مسلم بیٹیوں کو فسا کر ان کا استعمال کر کے پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دینا یہ عام ہو گیا ہے مگر کیا کرے جاہل مسلمان خاندانوں کو مسلمان بیٹیوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حالانکہ اب دھیر ساری ویڈیوز ایسی سامنے آ رہی ہے کہ کس طریقے سے بھگوا لو ٹریپ کا شکار مسلمان بیٹیوں کو بنایا گیا اور کس طریقے سے بھگوا آتنگ وادیوں نے ان کو کاٹ کر پھینک دیا خیر ابھی ایک بڑی خبر پونہ سے آ رہی ہے کہ پونہ کی شادی شدہ سمرین نسار کا عبرتناک انجام ہوا ہے گجیندر نامی ہندو آتنگ وادی نے اسقات حمل کے دوران یعنی اس کا حمل گرانے کی دوران ماشقہ کی موت کے بعد لاش کو ٹھکانے لگا دیا جب بچے رونے لگے تو انہیں بھی ندی میں زندہ پھینک دیا سمجھ دی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر نو مسلم فاطمہ نادیہ شکھر نے تصویر شیئر کرتے بھی لکھا کہ ایک اور بھگوالو ٹریپ پونہ میں محبت کے جال میں پھسا کر گجیندر نے سمرن سے شادی کی پھر حاملہ ہونے کے دوران اس کی موت ہو گئی اپنے دوست روی کانت گائد پار کے مدد سے سمرن کے پاس سال کے بیٹے عیشان اور دو سال کے بیٹے ازان کو ندی میں زندہ پھینک دیا پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا ہے ناظرین دوہزار چوبیس کا جو بجٹ سامنے آیا ہے اس بجٹ میں بیہار اور آندھرہ پردیش کو خوب تحفے دے گئے ہیں کیونکہ یہی دو لوگ ہیں بیہار یعنی نتیش کمار اور آندھرہ یعنی چندربابو نائیڈو ان کی ہی سہارے پر مودی جی کھڑے ہوئے ہیں بی جی پی کی لنگڑی لولی بے ساکھی واری سرکار انہی دو بے ساکھیوں پر کھڑی ہے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ بجٹ میں بیہار اور آندھرہ پردیش کو خوب تحفہ دیا گیا ہے نتیش کمار کو اتنا دیا گیا کہ نتیش کمار باغ باغ ہو گئے بتا جا رہا ہے کہ دوزار چوبیس پچیس کے بجٹ میں آندھرہ پردیش کو پندرہ ہزار کروڑ روپیے اور بیہار کو سیتالیس ہزار کروڑ روپیے کا پیکیج دینے کا انتظام کیا گیا ہے بیہار اور آندھرہ پردیش کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ طویل عرصے سے کیا جا رہا ہے اور اب اینڈی حکومت کی اہم علیف جے ڈی یو بیہار اور ٹی ڈی پی آندھرہ پردیش کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں ناظرین ریاست تلنگانہ کے معین آباد سے بڑی افسوس نا خبر آ رہے ہیں کہ وہاں پر تاریخی قطب شاہی مسجد کو شہید کر دیا گیا معین آباد میں کشیدگی کا ماحول ہے بتایا جا رہا ہے کہ ریل اسٹیٹ مافیا کے ذریعے چار سو سال قدیم پرانی مسجد کی شہدت پر انتظامیہ الٹ ہو گیا عبادتگاہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا معین آباد زلہ رنگہ ریڈی میں مسجد کو شہید کر دیا گیا دس اکڑ ریل سٹیٹ ونچر کے آل میں دس گنٹا زمین کے لیے لینڈ مافیا نے قطب شاہی دور کے قدیم مسجد کو شہید کر دیا اس واقعی کی اطلاع کے بعد معین آباد نارسنگی میں کشیدگی پھیل گئی اور مسلمانوں نے سخت اعتداج درج کروایا جیسے ہی اس مضموم ناپاک خرقت کی اطلاع ملی وقف بورڈ اور محکمہ اخلیتی بہبود جناب تفسیر اقبال معین آباد پہنچے اور حالات کا جائزہ لیا مسلمانوں سے بات کی اور سخت دفعات کے تحت کاروائی کے لیے پولیس کو حکم دیا مسجد کے دوبارہ سنگ منیاد اور تعمیری کاموں کے آغاز تک سپیشل سیکریٹری معین آباد میں رہے انہوں نے وقف بورڈ اور ریوینی حکم اور پولیس عدداروں کو طلب کر کے ارازی کے متعلق دریافت کیا اور پولیس معین آباد کو سخت دفعات کے نفاس کی رہنمائی کر کے خاتیوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم دیا ناظرین بڑی عجیب خبر اس وقت میری نگاؤں کے سامنے ہے کہ ایک بی جی پی کے لیڈر نے اسلام قبول کرنے کی دھمکی دی پندرہ دنوں کا الٹیمیٹم دیا بتایا جاتا ہے کہ پردیب اگربال نامی بی جی پی لیڈر اس نے اپنا بندوق لائسنس منسوخ ہونے سے یہ دل برداشتا ہے اس کا دل توٹ گیا اور اس نے کہا کہ اگر میرا بندوق لائسنس ذہنیو نہیں کیا جاتا ہے تو پھر میں اسلام قبول کر لگا بی جی پی دیا ہے نیس ٹونٹی فور کی خبر کے مطابق بی جی پی لیڈر نے کیمرے کے سامنے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر پارٹی کے رکھنے پارلیمنٹ نے ان کی مدد نہیں کی تو وہ پندرہ دنوں کے اندر اندر مذہب اسلام کو قبول کر لیں گے بی جی پی لیڈر کے اس بیان کے بعد سیاسی حلچل تیز ہو گئی ہے پورا معاملہ اتر پردیش کے بریلی کا ہے بریلی کے رہنے والے پردیب اگر وال بی جی پی کے شہر نائب صدر ہے پردیب کو کہنا ہے کہ بریلی کے ڈی ایم نے ان کا ہتھیار رکھنے کا لائسنس کینسل کر دیا ہے ناظرین جو دوہزار چوبیس پچیس کا بجٹ سامنے آیا ہے اس بجٹ کے بارے میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ موڈی حکومت کے اس بجٹ سے مسلمانوں کو جھٹکا لگا ہے اور ظاہر بات ہے کہ موڈی سے اس سے زیادہ اور گھٹیا امید کیا کیا سکتی ہے یہ امید ہی گھٹیا ہے موڈی مسلمانوں کا کوئی بھلا کرے یہ امید ہی نہ کارا ہے تو اب جو بجٹ آیا ہے اس سے مسلمانوں کو جھٹکا لگا ہے بناہ جا رہا ہے کہ مولانا آزاد فیلوشپ سمیت بیشتر سکیموں کی رقم میں بڑے پیمانے پر کٹوٹی کر دی گئی ہے اس بجٹ کی ایک طرف جہاں مرکزی سرکار کے اندر سرکار خاص دھیان دیا گیا البتہ جسے پہلے بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کی جاتے رہی اور اس بار بھی نظر انداز کیا گیا وہ مسلمانوں کا اقلیتوں کا بجٹ ہے حالانکہ اوٹ کے موں میں زیرہ ڈالنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے اور اسی کے نتیجے میں اس بار اقلیتی امور کی وزارت کے لئے مختص بجٹ میں 2.7 فیصد کا اضافہ کیا گیا آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کے آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو گدرد جوڑو گدرد گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ ناظرین مومبی سے بڑی افسوس تا خبر سامنے آ رہی ہے جس سے انسانیت شرم سار کرنے باہر خبر مانا جا رہا ہے یہاں حادثے میں بیبس مریض اپنی دونوں ٹانگوں سے ہاتھ دھو بیٹھا بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹروں نے اسے اسپتال سے باہر نکال کر سڑک پر چھوڑ دیا ایک سماجی کارکل نے یہ الزام لگایا ہے نیوز پورٹل سے ملی خبر کے مطابق پونے میں ایک سماجی کارکل نے الزام لگا ہے کہ ساسون جنرل اسپتال میں داخل ایک بے سہارا مریض کو ایک ڈاکٹر نے اپنے ساتھی کے ساتھ اسپتال اسے لے گیا اور کئی کلومیٹر دور سڑک پر اسے بے سہارا چھوڑ دیا بس حادثے میں اس شخص کی ٹانگیں کچل گئی تھی ایک سماجی تنظیم کے ارکان کی طرف سے درجہ کرائی گئی شکایت کے بنیاد پر پونے پولس نے ڈاکٹر کے خلاف انڈین کوڈ آف جسٹس بی انیس کی دفعہ ایک سو پچیس دوسروں کی جان یا ذاتی تحفظ کو خطرے میں ڈالنے کے تحت مقدمہ درجت کر لیا ہے لازم بجٹ کو لے کر بڑی خبر پھر آ رہی ہے کہ دوہزار چوبیس پچیس کا جو بجٹ پیش کیا گیا اس بجٹ میں مہاراشت کے لیے کچھ بھی نہیں جس کو لے کر اپوزیشن لیڈان بڑے زور دار انداز میں اس بجٹ پر اور بجٹ پر تنقیدیں کر رہے ہے بتایا جارہا ہے کہ حکمرہ جماعت نے بجٹ کو مہاراشت کے حق میں بتانے کی پرزور کوشش کی جی ہاں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سپریہ سولے نے اس بجٹ کے بارے میں کہا کہ نتیش اور چندرہ بابو موڈی کے لادلے بھائی نکلے کیونکہ ان پر خوب بوچھار کی گئی انعامات کی وہیں پر ادھر اٹھاگرے نے بجٹ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کون کہتا ہے کہ مہاراشت کو کچھ نہیں ملا حالانکہ نانا پٹولے کا بھی بیان آیا ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والا مہاراشت اس کو بجٹ میں نظر انداز کیا گیا ہے جبکہ اجید پپار کا یہ کہنا ہے کہ انڈی حکومت کا یہ بجٹ مہاراشت اور ملک کے لوگوں کے دلوں کو جیتنے والا ہے ناظرین بڑی اسوسناک خبر آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے مندر میں ایک مہیلہ کی ریب کیا گیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ پھر اسے مار کر پھینک دیا گیا اور مندر نے آرہا ہے مندر میں خاتون کی مہیلہ کی اس مدری گینگ ریب کے معاملے میں سب انسپکٹر کو سسپینڈ کیا گیا ہے شوہر اور ساس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے فاس ٹریک کوٹ میں اس کیس کو چلانے کا مطالبہ دیمان کیا جا رہا ہے ممرہ سے لگ کر شیل اور ساس کو بھی گرفتار کر لیا ہے مقتولہ کی گمشتگی کی بروقت شکایت درجہ نہ کرنے پر نئی ممبئی پولیس نے اینار آئی پولیس اسٹیشن کی ایک خاتون سب انسپکٹر کو بھی موتل کر دیا ہے سسپینڈ کر دیا ہے اطلاعات کے مجیر نئی ممبئی کے بیلہ جایا کرتی تھی چھے جولائی کو بھی صبح صبح گھر میں جھگڑے کے بعد مندر کے لئے نکلی تھی اور اسی دن ان کے والد نے نئی ممبئی کے اینار آئی پولیس اسٹیشن میں ریپورٹ لکھانی چاہیی مگر ڈیوٹی پر موجود خاتون انسپکٹر نے انہیں واپس بھیج مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیو دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کرے جو 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کا درد گھردو پتری شوگر خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے مردانہ طاقت لیکوریا شوگر بینہ انگریدی دوائی بینہ پریس کے ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد گھٹے کی پتری خجلی بواسیر خونی وزن کم کرنا وزن بڑھانا ابھی کانٹیکٹ